مہترہ مادرین میں مہین الدین شاہین ایسوشیٹ پروفیسر شعبائی اردو سمراد پرتفرات چاہان گورنمنٹ کالیج اجمیر آپ کے رو بروں ہوں کل ہم نے مولانا محمد حسین آزاد کی نصر نویسی یا ان کے اسلوب نگارش کے سلسلے میں گفتگو کی تھی آج ہم نظیر احمد کے اسلاحی ناویلوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں ڈیفٹی نظیر احمد کو اردو کا پہلا بازابتہ ناویل نگار قرار دیا گیا ہے اور ان کا مقام و مرتبہ باحثیت اسلاحی ناویل نگار اردو ناویل ہی نہیں بلکہ پورے اردو عدد کی تاریخ میں قابل احترام ہے انہوں نے جو اسلاحی ناویل تحریر کیے وہ ہندوستانی تحضیب کے مرقع بیش کرتے ہیں جن میں مسلمانوں کے متوسط طبقے کے گھرانوں کی لڑکیوں لڑکوں بزرگوں نوجوانوں کے جذبات ان کے اخلاق ان کے عادات ان کے رسم و رواج کے بارے میں گفتگو کی گئی ہیں یہ ناویل ایک طرف اسلاح معاشرت کا کام کرتے ہیں تو دوسری طرف زبان و بیان کے اعتبار سے بھی ان کی بہت اہمیت ہے دلی کی تقصادی زبان میں تحریر کیے جانے والے یہ ناویل اس لیے مشہور ہوئے کہ انہوں نے وہی الفاظ وہی تراکی وہی محاورات وہی ضرب الامثال وہی محاورے وہی کہاوتیں جو دلی اور اس کے قرب و جوار میں بولی سمجھی اور استعمال کی جاتی تھی ان کو ڈپٹی نظیر احمد نے اپنے ناویلوں میں استعمال کیا ہے اور بعض دیگر ناویلوں کے حوالے سے ہم جو گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ڈپٹی نظیر احمد کے ناویل اسلاح معاشرت کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں نظیر احمد کیونکہ خود بھی پرانی دلی کے رہنے والے تھے وہاں کے رسم و رواج وہاں کے تہذیوی رکھ رکھاؤں سے بے کم و کاس باقف تھے لہٰذا جو کچھ انہوں نے دیکھا محسوس کیا مشاہدہ کیا اسی مشاہدے اور محسوسات کی بنیاد پر انہوں نے اپنے اسلاحی ناویل تحریر کیے نظیر احمد کا اقتباہ نہ صرف اردو کے ناویل نگاروں نے بلکہ ان کی بعض دیگر معاصل ناویل نگار جو ہندوستانی زبانوں سے وابستہ تھے انہوں نے بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے نظیر احمد کے ناویلوں کے بارے میں کئی بار یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچاتے وہ کبھی تو کسی کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں کبھی کسی کی بہت زیادہ مضمت کرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا مقصد کیا ہے دراصل نظیر احمد ایک بہت شریف نفس انسان تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے جو انسان ہیں چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں ان میں تہذیب تمدن شرافات انسانیت اور یہ ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے احترام آدمیت کا جذبہ ان میں ہونا چاہیے وہ یہ چاہتے تھے کہ انسانوں میں یہ تمام قومیاں جب موجود ہوں گی تو یہ مان کے چلیے کہ برائی ہمارے سماج سے ہمارے ملک سے اور بنین و انسان کے درمیان سے ختم ہو جائے گی کیونکہ ایک نیک آدمی ایک مذہبی آدمی کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا وہ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا نیک لوگوں سے بھلی رہے یہاں پہ نیک نامی اور نیک کامی ہی کا سلسلہ یا وجود قائم رہے برائیاں سرے سے ختم ہو جائیں نظیر احمد کے سوچنے کا جو طریقہ تھا وہ ایک ہمدردانہ طریقے سے سوچتے تھے بہت ونمر جس کو ہم کہتے ہیں بہت یہ کہیے کہ مخلصانہ ان کا انداز ہوتا تھا کبھی کبھی یہ بات الگ ہے کہ ان کے ناویلوں میں غم و غصے کا اظہار بھی ہوتا تھا وہ تب کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ بھئی بار بار اصلاح کی جا رہی ہے ہماری مذہبی کتابوں کے ذریعے ہمارے مذہبی پیشماؤں نے پیغمبروں نے اولیاء اللہ نے ہمیں نیکی پہ چلنے کی ہدایت کی ہے ہمیں برائیوں سے بچ کے سرات مستقیم دکھایا ہے لیکن اس کے باوجود انسان اپنی غلط حرکتوں سے اپنے غلط آمال سے توبہ و استغفار کا احتمام نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ نظیر احمد چاہتے تھے کہ میں اپنے ناویلوں کے ذریعے اپنی تحریروں کے ذریعے میں تا دمِ حیات ایسا پیغام ایسی تعلیم ایسی ہدایت لوگوں کو کرتا رہوں کہ جو اس زمرے میں آئے کہ میں نے ایک انسان ہونے کا فریضہ ادا کیا آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناویل اصلاح معاشرت کے اعتبار سے بہت زیادہ یعنی غیر معمولی اہمیت و افادیت کے حامل ہیں موسیقا موسیقا موسیقی